دوستو اگر آپ نے سٹوری کے پچھلے پارٹ نہیں دیکھے تو پہلے جا کر وہ دیکھیں نہیں تو یہ سٹوری آپ کو سمجھ نہیں آئی گی دوستو پچھلے پارٹ پہ آپ نے دیکھا تھا کہ بابا ان سب کو سلنڈر مین کی سٹوری سنا رہے تھے کہ سلنڈر مین آخر سلنڈر مین کیسے بنا بابا نے بتایا کہ سلنڈر مین پہلے لگڑیاں بیچا کرتا تھا لیکن ایک دن کافی تکاوٹ کی وجہ سے وہ پتھر پر بیٹھ کر آرام کرنے لگا اور اسی دوران اس کی ملقات ایک روپوٹ سے ہوئی اور سلنڈر مین اس کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرنے لگتا ہے یہ لوگ ادھر باتیں کری رہی ہوتے تھے کہ وہاں سے جف دہ کلر گزرتا ہے تو وہ جف دہ کلر وہیں رک جاتا ہے تو دوستو اب آگے کی سٹوری دوستو جف دہ کلر پتھر کی بیچے چھپ کر ان کو دیکھنے لگتا ہے کہ سلنڈر مین روپوٹ کو لے کر کہاں جا رہا ہے جف دہ کلر کو جیسے تیسے کر کے یہ روپوٹ چاہیے کیونکہ یہ اس کی کام آ سکتا ہے پھر سلنڈر مین اور روپوٹ وہاں سے اٹھ کر گھر جانے لگتے ہیں پھر جف دہ کلر بھی ان کو دیکھنے لگتا ہے اور وہاں سے اٹھ جاتا ہے اور پھر دیرے دیرے باگ کر ان کا پیچھا کرنے لگتا ہے کیونکہ اس کو وہ روپوٹ ہر حال میں چاہیے ادھر سلنڈر مین اور روپوٹ گھر پہنچ گئے ہیں اور آج روپوٹ سلنڈر مین کے گھری رہے گا اور سلنڈر مین کو نہیں پتا کہ آج اس کی زنگی کا آخری دن ہونے والا ہے تھوڑی دیر بعد سلنڈر مین سو جاتا ہے اور روپوٹ وہاں بیٹھ کر آرام کرنے لگتا ہے اور ادھر دوسری طرف جف دہ کلر بھی ان کا پیچھا کرتے کرتے ان کے گھر تک پہنچ گیا ہے اور اب جف دہ کلر نے سلنڈر کو مار دینا ہے اور روپوٹ کو اپنے ساتھ لے جانا ہے ادھر روپوٹ بیٹھ پیٹھ کر بور ہو گیا تھا پھر وہ اٹھ کر کھڑکی میں دیکھنے لگتا ہے لیکن کھڑکی کے باہر اس کو صرف جنگل ہی جنگل دکھائی دیتا ہے اور ادھر جف دہ کلر بھی گھر کی دروازے سے چپکے چپکے ان کو دیکھ رہا ہے اور پھر اچانک سلنڈر مین کی آنکھ کھل گئی اور وہ روپوٹ کو دیکھنے لگا لیکن اس کو نہیں پتا کہ اس کے پیچھے جف دہ کلر آ گیا ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک تلوار ہے اور پھر تھوڑی دیر بعد جف دہ کلر اپنا کام شروع کرتا ہے جف دہ کلر نے اس تلوار کو سلنڈر مین کی طرف چلا دیا اور تلوار سیدھی جا کر سلنڈر مین کے سینے میں لگی اور پھر سلنڈر مین کی وہیں موت ہو جاتی ہے اور سلنڈر مین کو جف دہ کلر نے مارا تھا مرنے کے تھوڑی دیر بعد سلنڈر مین کا حلیہ تبدیل ہونے لگا اور اس کا حلیہ تبدیل ہو کر پھر وہ بن گیا اصلی سلنڈر مین اور یہ تھی سلنڈر مین کی دردناک کہانی اور سلنڈر مین کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ اسے کس نے مارا ہے یہ کہانی سن کر گلی بلی شون اور سینسی بابا بہت زیادہ حیران ہو جاتے ہیں پھر سینسی بابا کہتا ہے کہ کیوں نہ ہم سلنڈر مین کو بتا دیں کہ اس کو جف دہ کلر نے مارا تھا تو پھر وہ چلیل کی مدد نہیں کرے گا پھر سینسی کہتا ہے میرے پیچھے آؤ میرے پاس ایک خاص چیز ہے پھر گلی بلی شون اور بابا ان کے پیچھے جانے لگتی ہیں کہ وہ کونسی خاص چیز ہے جو بابا ہمیں دکھانا چاہتے ہیں پھر بابا ایک بڑے سے گیڑ کے پاس جاتے ہیں اور اس بڑے سے گیڑ کو کھولنے لگتے ہیں اور بڑے سے گیڑ کھولنے کے بعد ارے یہ کیا یہ تو کافی پرانی جیپ اندر کھڑی ہے اور اس جیپ کو سینسی نے کافی سالوں سے نہیں چلایا اور پھر سینسی بابا ان سے کہتا ہے کہ یہ جیپ کافی پرانی ہو چکی ہے اور مجھے نہیں پتا کہ یہ چلے گی بھی یا نہیں لیکن ہمارے پاس اب آخری امید یہ ہے ہم اسے گھر سے باہر جائیں گے اور سینڈر مین کو بتائیں گے کہ تمہیں جیفتہ کلر نے مارا ہے اور پھر تھوڑی ہی دیر بعد گلی بلی شون اور دونوں بابا اس جیپ میں بیٹھ جاتے ہیں پھر سینسی بابا نے اس جیپ کو سٹارٹ کیا تو وہ جیپ اچھے طریقے کے ساتھ سٹارٹ ہو گئی مطلب کہ یہ جیپ ان کے کام آ گئی ہے اور اب ان کے پاس ایک اچھا پلین ہے اور پھر جیپ کی مدد سے وہ گھر کی پیچھے سے کہیں دور جانے لگتے ہیں ان کے پلین یہ ہے کہ یہ سینڈر مین کو اپنے پاس بلائیں گے اور ساری باتیں بتا دیں گے جیپ کی آواز سینڈر مین کی کانوں تک پہنچ جاتی ہے پھر سینڈر مین چڑیل سے کہتا ہے کہ وہاں جا کر دیکھو کیا ہے چڑیل جب بھاگ کر دیکھتی ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ وہ سب لوگ تو یہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو گئے ہیں لیکن چڑیل اور سینڈر مین کو یہ نہیں پتا کہ ان کا اصلی پلین کیا ہے ادھر تیزی سے یہ لوگ جنگل والے راستے سے گھر جا رہے ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ سینڈر مین ان کا پیچھا ضرور کرے گا اور یہ ساری بات سینڈر مین کو بتا دیں گے پھر سینڈر مین چڑیل کی مدد نہیں کرے گا تو دوستو اگر آپ کو یہ سٹوری اچھی لگی تو کمیٹ سیکشن میں ضرور بتائی گا اور دوستو جین دوستو نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو آل پر سیلیٹ کرنے کے بعد ویڈیو کو لائک کر دیں آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتا ہے نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا